دوستو دنیا میں جیسے جیسے سائنس کا دور آ رہا ہے ویسے جنگی ساز اسامان میں بھی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور روایتی جنگ کی جگہ ایسی جنگ نے لے لی ہے جس کا اس سے پہلے تصور بھی ممکن نہیں تھا پہلے جنگ آمنے سامنے ہوتی تھی پھر حالہ تبدیل ہوئے دھوپوں اور ٹینکوں نے اس کی جگہ لی اس کے باوجود جنگ آمنے سامنے ہوتی تھی لیکن پھر اس کے بعد آج کا دور جو سائنس کا جدید تھیرین دور کھیلاتا ہے اس نے جنگ کا روح ہی تبدیل کر دیا ہے اور اب جنگ زمین سے کئی آگے فضاؤں تک پہنچ چکی ہے اس ویڈیو میں ہم جنگ میں استعمال ہونے والے ایسے خطرناک ہتیاروں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے جنگ روایتی جنگ نہیں رہی اور ان ہتیاروں نے جنگ کی روح ہی تبدیل کر دی ہے دوستو ایک گزارش ہے 99% پیورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے تو کائنل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو پہلے نمبر پر جس ہتیار کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فوڈ ڈرون ہے ڈرون کو جدید جنگ کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے بمب اور ٹینکوں کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن ڈرون ان سے کافی آگے نکل گیا ہے اس ڈرون نے تمام روایتی جنگوں کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا ہے ابتدا میں فوج کی تعداد بھی جنگ کی کامیابی کی زامنبوہ کرتی تھی جس ملک کی فوج کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اس کے بارے میں گمان کیا جا سکتا تھا کہ جنگ ضرور جیت جائے گا اس کے بعد توپوں کی باری آئی تھی جس کے پاس زیادہ توپ وہ جنگ جیت سکتا تھا لیکن جب سے ڈرون ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے یہ سب توپیں ٹینک بکتر بند گاڑیاں سب بیکار ہو چکی ہیں اب آپ اس بات پر گوھر کریں ایک جنگ کا نقشہ سامنے رکھیں جس میں پورا میدان فوجیوں سے بڑا پڑا ہے ٹینک اور توپیں حملہ کرنے کے لیے تیار کری ہیں اور فوج بھی اپنی اپنی بندوقوں کے ساتھ دشمن پر اللہ بولنے کے لیے کمرکس چکی ہے لیکن دوسری طرف ڈرون ہے جو ان سب کو بینا کسی انسان کے سب کو پل بر میں تبدیل کر سکتا ہے اس لیے کہ اس میں انسان نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں پائلٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بھی اسے کئی دور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر دوسری طرف کی فوج اپنی توپیں یا راکٹوں کے ساتھ ایک توڈرون کی راہ بھی لیتی ہیں لیکن پھر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا جس کو پہنچ چکا ہوتا ہے جو ڈرون کے نتیجے میں ہوتا ہے اس کی مثال ہم نے ازربائیجان کی جنگ میں جس طرح ڈرون نے آرمینین کی فوج کو پسپا کر دیا تھا اس لیے کہ اس کے پاس جو ڈرون تھے وہ اس قابل نہیں تھے لیکن ازربائیجان کے پاس ترکی کے بہترین ڈرون موجود تھے جنہوں نے آرمینین کو نشان عبرت بنا دیا اب دنیا میں یہی کوشش کی جاری ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی جائے اور اس دور میں کسی بھی فوج کے لیے ڈرون نا گزیر ہو چکا ہے پاکستان بھی اس ڈرون ٹیکنالوجی کی اصول کے لیے کوششاں ہے اور مقامی طور پر ڈرون بنا رہا ہے جن میں کمبیڈ ڈرون بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چین اور ترکی سے بھی ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر جو خطرناک ہتیار موجودہ جنگ میں استعمال ہونے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں وہ ہیں سمندری جنگ کے لیے سب میرینز یہ بھی جدی جنگ کا ایک عام ہتھیار سمجھی جاتی ہے بحری جنگوں کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے اس لیے کہ یہ سمندر کے نیچے پانی کے اندر سفر کرتی ہیں اور جنگ کا یہ طریقہ ڈیٹھ صدی سے رائج ہے اس لیے کہ سب میرین سمندر کے اندر سے سفر کرتے ہوئے کسی بھی بحری جہاز کو تباہ کر سکتے ہیں اور اس کا علم دشمن کو نہیں ہوتا اس طرح بحری جنگ وہی ملک جیت سکتا ہے جس کے پاس جدید ترین سب میرینز موجود ہوں سب میرین کا استعمال پہلی دفعہ امریکی خانہ جنگی کے دوران کیا گیا تھا یہ جنگ اٹارہ سو ایک سٹھ سے اٹارہ سو پیسٹھ کے درمیان لڑی گئی تھی اس میں سب میرینز کا استعمال کیا گیا تھا انی سو چونسٹھ میں یہ حملہ یو ایسس کی نیوی پر کیا گیا تھا اور اس کا جہاز سمندر میں برباد ہو گیا تھا آج کل کی جدید ترین سب میرین اس طرح تیار کی جاری ہیں کہ پانی کے اندر سے بھی اس کی زیادہ لہریں پیدا نہ ہو اور نہ ہی ان کی آباز پیدا ہو یہ خاموشی کے ساتھ دشمن کے ٹکانے پر پہنچ کر دشمن کے بحری بیڑے کو نشانہ بنا کر واپس آ جائیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سب میرینز اٹمی اصلے لے جانے کے لیے تیار کی جاری ہیں تیسرے نمبر پر آتا ہے ہائپرسونک میزائل دوستو میزائل کی ایجاد بھی یک طرفہ ایجاد ہے اس نے تو جنگ کا رخ بالکل تبدین کر دیا ہے دنیا میں ایسے ایسے میزائل تیار کرنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ہائپرسونک میزائل ایسے میزائل ہوتے ہیں جو میک فائف کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں ان کی کلومیٹر میں رفتار 6,170 کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے اس وقت دنیا میں جتنے بھی بیل بریازمی میزائلیں تیار کیے جا چکے ہیں سب کے سب ہائپرسونک میزائلز ہیں بیل بریازمی میزائل ایسا میزائل ہوتا ہے جو اپنے سے کسی بھی بریازم میں پہنچ کر اسے تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی ان کی رینج ایک بریازم سے دوسرے بریازم تک ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی قسم کے ہائپرسونک میزائل بھی تیار کیے جا رہے ہیں روس امریکہ اور چین نے کئی اقسام کے کروزر میزائل بنا لیے ہیں جو کہ ہائپرسونک ہیں ان میزائلوں میں جتنجنوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی رفتار برقرار رہتی ہے چھوتے نمبر پر آتا ہے سٹلٹ ٹیکنالوجی کے حامل ہتھیار دوستو سٹلٹ ٹیکنالوجی اس وقت دنیا کی ضرورت بن چکی ہے اور انہوں نے بھی جنگ کا پانسہ ہی پلٹ دیا ہے یہ ایسے تیارے ہیں جو ریڈار میں ڈڈکٹ نہیں کیے جا سکتے جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے یہ ٹیکنالوجی ایسے ٹیکنالوجی ہیں جو جدید ترین ہیں اور کسی بھی دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے کے لیے یہ تیارے بنائے گئے ہیں ان کے اندر اس قسم کے ریزر رکھے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریڈار کی لیر کو جیم کر دیتا ہے اور ریڈار ان کو دیکھ نہیں سکتی اس ٹیکنالوجی کو استعمال جرمنی میں دوسری عالمی جنگ کے دوران کیا گیا تھا امریکہ کے ایف ترٹی فائیو تیارے سٹل تیارے ہیں چین بھی اس وقت اس ٹیکنالوجی کے حامل تیارے پر کام کر رہا ہے اور اس نے بھی ایسے تیارے بنا لی ہیں نمبر پانچ پر آتا ہے سپیس ویپنز دوستو سپیس ویپنز ایسے ہتیار ہیں جو خلاص زمین یا خلاص اقلاع میں موجود کسی بھی ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ہتیار ایسے ہتیار ہیں جو زمین سے چلائے گئے میزائلوں کو تباہ کر سکتے ہیں گزشتہ جنگ میں روس اور امریکہ نئے ان تیاروں کو استعمال کیا تھا امریکہ روس اور چین نے بھی انٹی سیٹلائٹ ہتیار بنا لیا ہے نمبر سکس پر آتا ہے کروز میزائل دوستو یہ دور دراز کے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے یہ درست نشانے پر وار کرتا ہے یہ ہر طرح کے ہتیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ساٹھ اور ستر کی دہائی میں ترقی آفتہ شکل میں سامنے لائے گیا تھا پاکستان کے پاس بھی کروز میزائلز موجود ہیں نمبر سات پر آتا ہے ایٹم بم دوستو ایٹم بم سب سے خطرناک ہتیار ہے ایٹم بم کا سب سے پہلے استعمال جاپان میں ہیروشیما اور ناغساکی پر گرا کر کیا تھا ایٹم بم جو کہ سب سے خطرناک اور جان لوا ہتیار ہیں کہ اسے جہاں گرائے جائے وہاں صدیوں تکہ سالی اور تباہی رہے گی نمبر آٹھ پر آتا ہے لیزر ٹیکنالوجی دوستو لیزر ٹیکنالوجی پر اب کام کیا جا رہا ہے اس کا استعمال فضاء میں موجود میزائلوں اور تیاروں کو تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ٹیزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اور کیپ سپورٹنگ آس